جا ہے غازہ پٹی جس پر اسرائیل اتنا ظلم ڈھا رہا ہے جانے غازہ پٹی کا پورا اتحاظ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک سوال ان میں سے آپ کس دیش کا سمرتن کرتے ہیں فلسطین یا اسرائیل آپ کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ ویڈیو غازہ پٹی کی کل لمبائی کیول 41 کلومیٹر ہے کہیں 6 کلومیٹر چوڑی تو کہیں 12 تک اس کا زیادہ تر بارڈر لگتا ہے اسرائیل کے ساتھ ایک طرف یہ تھوڑا سا ایجیپٹ کو چھوٹا ہے جبکہ دوسری طرف پوری طرح بھومد ساغر سے گھیرا ہوا ہے دنیا کے نقشے پر اگر غازہ پٹی کے تلاش کرنی ہو تو زوم کرنا پڑتا ہے اس کے بعد بھی یہ اس سمیے دنیا کی نظروں کے کیندر میں ہے روس یوکرین یودھ کی خبریں پرانی پڑ چکی ہیں چین کو لے کر چنتہ پیچھے چھوڑ گئی ہے ابھی سبھی کے فوکس میں ہے گازہ آتنگیس انگڑن حماس نے اس چھوٹی سی زمین سے سات اکٹوبر کو اسرائیل کو نشانہ بنایا اس نے ایک ہی وار میں یہودیوں کا اتنا خون بہا دیا جتنا اسرائیل بننے کے بعد کبھی نہیں بہا اب اسرائیل بدلہ لینا چاہتا ہے اس کی سینہ گازہ پر دورہ وار کر رہی ہے زمین سے اور آسمان سے گازہ سے جو تصویریں آ رہی ہیں اس میں شاید ہی کوئی عمارت صحیح سلامت دکھ رہی ہو بارود میں پورے شہر پر اپنے نشان چھوڑے ہیں لیکن نہ تو اسرائیل رکنے والا ہے اور نہ حماس اور گازہ کے لوگ صحیح کہا جائے تو انہیں اس کی عادت پڑ چکی ہے بیتے سات دشکوں میں ان کا یہ شہر کبھی اس طاقت تو کبھی اس طاقت کے ہاتھوں میں جاتا رہا جب سبھی نے ہاتھ کھینچ لیے تو حماس کھڑا ہو گیا جنگ، تواہی، آتنگ اور موت کی عادت پڑ چکی ہے گازہ کے لوگوں کو آخر گازہ اس اسیدی میں پہنچا کیسے کیا ہے اس کا اتیاس اور کیسے ہیں حالات چلیے اسی کو سمجھتے ہیں گازہ دھرتی کا وہ ٹکڑا ہے جو ویبن سامراجوں کے بیچ پانسوں کی طرح اچھلتا رہا موٹے طور پر سولامی صدی میں یہ آٹومن سامراج کے پاس آیا اور اس کا حصہ بن گیا پچھلی صدی میں پہلا وشید ہوا آٹومن سامراج بکھر گیا تو فلسطین کے ساتھ گازہ بھی برٹین کے پرباہو چھیتر میں آ گیا کے راشتروادی آندولن کا ساتھ پکڑ لیا پھر 1948 کی وہ جنگ ہوئی جس سے ایک یہودی راشت اسرائیل پیدا ہوا اور اس جنگ نے گازہ پٹی کو ایجپٹ کی طرف دھکیل دیا اگلی قریب دو دہائی ایجپٹ کے ساتھ بھی تھی پھر سال 1967 میں اسرائیل اور عرب دیشوں کے بیچ وہ اتیاسی جنگ جسے سکس ڈے وار کہا جاتا ہے اس نے اسرائیل نے اکیلے ہی عرب ملکوں کو ہرا دیا اور گازہ پر قبضہ کر لیا لیکن یہ قبضہ کبھی سکون بھرا نہیں رہا اس کے لئے فلسطین کے لئے لڑائی لگاتار آکرمک ہوتی گئی اور ہماس کے گٹھن کے بعد اور بھی زیادہ خونی ہو گئی سال 1994 سے 1999 کے بیچ اسرائیل نے سرکشاہ اور ناگرک پشاسن سے جڑی کئی ذمہ داری فلسطین آتھارٹی کو سانپ دی اور 2005 کے آخر میں وہ پوری طرح سے گازہ سے باہر نکل آیا حالانکہ اس سے حالات اور بھی زیادہ بتر ہو گئے ہماس نے اپنے ویرودی فلسطین کی راشتھوادی اور شوشل ڈیمکرٹی پارٹی فتح کو ہارایا اور خدیڑ کر ویسٹ بینگ میں بھیج دیا تب سے گازہ اور وہاں کے 20 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک آتنکی سنگٹن کے حوالے ہیں اسرائیل کے ساتھ ہماس کی لگاتار لڑائی اور 2006 کے بعد لگی بندیشوں نے گازہ کو دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل میں تبدیل کر دیا ہے بلکہ کسی جیل میں حالات زیادہ بہتر ہوتے ہوں گے گازہ دنیا کے سب سے زیادہ جنسنگیا گھرت والے علاقوں میں سے ایک ہے یہاں ایک بر کلومیٹر چھت فل میں ساڑھے پانچ ہزار سے زیادہ لوگ رہتے ہیں سال دو ہزار بارہ میں سنیوت راشت کے ایک رپورٹ آئی تھی جس میں چتایا گیا تھا کہ دو ہزار بیس تک گازہ رہنے لائق نہیں رہے گا اس وقت کو بیتے تین سال ہو چکے ہیں اس پٹی پر رہنے والی آدھی سے زیادہ آبادی شرانارتی ہیں وہ لوگ جو 1948 کے ید کے دوران دربدر ہو گئے تھے ایک حالیا رپورٹ بتاتی ہے کہ گازہ میں آدھی آبادی 18 ورس سے کم عمر کی ہے لیکن اس میں سے زیادہ تر شکار ہے تناؤں اور ڈپریشن کے ان کے سامنے کوئی بھوشے نہیں ہے گریجویٹ یواؤں میں بیروزگاری کی در لگ بک 70 فیزدی ہے اور غریبی کی بات کریں تو اس کا آقڑا بھی 33 پچت کے آس پاس ہے گازہ میں رہنے والوں کے پاس نہ تو صاف پانی اور نہ ہی پریابت اسکول اور اسپتال بجلی پورے دن میں کیول دو سے چار گھنٹے آتی ہے ہماس نے مئی 2007 میں جب گازہ پر پوری طرح اپنا نیانترن استعبت کر لیا تو جواب میں اسرائیل اور ایجپٹ نے کڑے پٹی بند لگا دیئے گھیرہ بندی کر دی امریکہ اور یورپی دیشوں نے بھی اس میں ساتھ دیا زمین ہوا اور پانی تینوں راستے بند کر دیئے گئے تینوں راستے بند کر دیئے گئے گازہ کے لوگوں کے لیے ان کے سامنے کھلا سمدھ رہے لیکن وہ اس میں بے روکٹو گھوم نہیں سکتے اس سے آئے کا جو ایک ذریعہ کھل سکتا تھا وہ بھی بند ہے سنیوکت راشت کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ اس سال آگست میں اسرائیل نے کیول 58606 لوگوں کو گازہ چھوڑنے کی پرمیشن دی ان میں سے ادکتر نے روزگار کے لیے گازہ کو چھوڑا جبکہ 6 فیزدی کو علاج کے لیے باہر نکالنے کی انمتی ملی تھی ویسے اوسط دیکھیں تو اس سال ہر مہینے پچاس ہزار کے قریب لوگوں کو گازہ سے باہر جانے دیا گیا کیول انسان ہی نہیں آنے جانے والی ہر چیز پر بھی اسرائیل اور ایجپٹ کا کڑا پہرہ رہتا ہے راشن دوائیں اور دوسری سامان بینہ اجازت کے اندر نہیں جا سکتے اس کے بعد بھی ہماس نے اسرائیل پر اب تک کے سب سے تغڑے حملے کے لیے ہتیار اور دوسرے ضروری سنسادن جڑا لیے سوال ہے کیسے اور اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ ابھی گازہ کے نصیب میں اور کیا لکھا ہے ہمارے چینل کو آپ کی بدولت بڑا بنانے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیوز لاتے رہیں